بڑی زبدس حمد والی کہانی ہے ایک ایسے صاحب کی اور ان کی مسس کی جنہوں نے مل کر اپنے علاقے میں انٹرپنورشپ کی ایک سیرل انٹرپنورشپ کی ایک کمالا مثال قائم کی ہوئی ہے وہ قرآن پڑھانا سکھاتے ہیں وہ سوفٹر بنانا سکھاتے ہیں وہ سکیچنگ سکھاتے ہیں ان کو ان ینگ لڑکیوں کو جو ایس دے کلیم فیوچر کی مائے ہوں گی اس ملک کی یہ بہت بڑا کام ہے میں آپ کو ان سے ملواؤں گا لیکن پہلے اس سے میں آپ کو ان کی چھوٹی سی کہانی دکھانا لگا ہوں انسانیت کے خدمت بغیر کسی تفریق کے یہ ایک جذبہ ہے ایک سوچ ہے ایک معاشرتی فریضہ ہے جو تاریخ جعوید اور ان کی اہلیہ سات برس سے نبھا رہے ہیں جنہوں نے بے اولادی کا غم بھولنے کے لیے اپنے آنگن میں معاشرے کی بچیوں کو ہنر سکھانے کا بیڑا اٹھایا ہے بچیوں کے بعد شام کے وقت لڑکوں کو بھی فنی تعلیم دینے کا احتمام کر لیا گیا روز مرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے رکشہ چلانے والا تاریخ جعوید اور ان کی اہلیہ اپنے حصے کی شما روشن کر چکے ہم چاہتے ہیں کہ بچیوں میں وہ تمام ہنر ہونے چاہئے تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تمام ہنر ہونے چاہئے کہ وہ جو آگے آنے والی وقت میں وہ اپنے ان ہتھیاروں کو استعمال کر سکے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکے آہا جی تاریخ صاحب سے ملتے ہیں ان کو انمائٹ کرتے ہیں آپ پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں میں بتائیں مجھے آپ کیا کرتے ہیں اور جو اتنا کچھ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے وہ کیوں کر رہے ہیں اللہ اکپر سر وہ کہانی یہ ہے کہ ہم لوگ بقاعدہ کوئی پلان نہیں کیا تھا یہ ارادہ خداوندی تھا وہ اس کی ہم تکمیل کر رہے ہیں کس طرح کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے اولاد رکھا یہ میری لائف پارڈنر ہے ان کا نام فرہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک مقصود ٹائم گذرتا ہے تو یہ اس چیز کا جب یقین ہو گیا کہ میں پاسیبل اب ہم اولاد کی نمس سے محروم رہی ہیں تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم بقیہ مند زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وقف کر دیں اور ان کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک رنٹ کی جگہ پہ لی اور وہاں ہم لوگوں نے وہاں پہ انہوں نے باہر لکھے لگوایا سلائی فری سیکھیں سلائی فری سیکھیں جی تو سر وہ جب بول لگا تو ایک دم سے نا وہ گھر جو تھا وہ فیمل سوڈنٹ سے برنا شروع ہوگا فیوچر پلانز کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے فیوچر پلانز کیونکہ ہماری معاشرے میں تھوڑی سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری معاشرے میں ابھی بھی وہ دور چال رہا ہے کہ ہم بچی کو بوش سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہم جس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں کہ لوگ مدل کلاس سے بھی ڈیگریٹ جو ایریا کہہ سکتی ہیں نہ وہاں سے تعلق رکھتی ہیں وہ تو بڑی بڑی اپر اپر کلاس کے لوگ بھی سب سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہماری اردیکر تو اتنی حربت ہے کہ ایک ایک کمرے میں آٹھا ٹھا فراد رہ گئی اور ان بچیوں کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ خوراک مشکل ہوتی ہے تو تعلیم کا تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو وہ جب وائی ان بچیوں کو بوش سمجھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرا خواہل سکس کلاس کی بچی کیا ہوتی ہے تو میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ قیام آئے ہیں کہ اتنی سی بچی کو کہتی ہیں کہ دو ماہ بعد اس کی شادی ہے یہ تین ماہ بعد اس کی شادی ہے وہ بھی گھر کے اپنے ماحول کو نہیں سمجھ رہی ہوتی تو اسے آگے شادی کی تیاریہ کی جا کے ہیں کہ جی بس جل سے جل بوجھ سر سے اتار دیا ہے میں خواہل اصل جہالت یہ ہے جی تو اس کے ساتھ ہم بچے تو بچے ہم ان کے ساتھ ماؤں کی بھی تربیت کر رہے ہوتی ہیں کہ دیکھیں میں خواہل ہے ان بچوں کے ذریعے پوری فیملیز کو امپیکٹ کرتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے بڑی کمال بات ہے یہ آپ عمر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی شک نہیں جی کہ یہ اس ایج میں اپنی لڑکیوں کو جس میں بوجھ سمجھا جاتا ہے سکول سے اٹھا لیا جاتا ہے اس میں یہ ان کا سہارہ بڑھ رہے ہیں اور سر پھر غیرت جاتی ہے کہ انہیں کون لے کر آئے گا کون چھوڑنے آئے گا پھر اس کے بعد انہوں نے تعلق محاصل کر کے کیا کر رہے ہیں؟ آخر انہوں نے تو کچھن ہی سمبھال رہے ہیں تو پھر ان کو بھی اعنار تربیہ دی جاتی ہے ان کی سوچ کو بدلا جاتا ہے آپ کے اس پورے پیشن کو دیکھ کے میں تو کیا رہا ہوں آپ دیکھا ہے یہ جی ریل آنٹرپنورٹس تو یہ ہیں آٹھ نو کام کر لیے چھوٹے سے وسائل کے اندر انہیں چھوٹی زگر میں اتنا کچھ بڑا دیا میکر سپیس بنا دی شاپیر سے کھانے چھوٹے دیا قرآن سے کھانے چھوٹے دیا فیچر کی آنے والی ماں تیار کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ میرے چھوٹے آنے کا تینکیو ویری ویری مک سر تینکیو مہم بہت شکریہ آمین آمین آمین